اسلام علیکم ناظرین سے موجود ہوں ہری پور مین مزاگ صدیق اکبر چوب میں اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں اپنے ٹریفک پولیس کے نوجوانوں کے پاس اور دیکھا جائے تو اس ٹیم جون کا مینہ چل رہا ہے اور اتنی زیادہ نظرینہ گرمی ہو چکی ہے کہ آپ جو ہے گھروں میں پنکھوں کے نیچے بھی سروائیو نہیں کر سکتے ہیں ابھی میں اپنے گھر سے آ رہا ہوں اور آتے ہوئے اتنی زیادہ مجھے گرمی لگ رہی ابھی میں اتنی گرمی لگ رہی ہے ہم پھرکل سورج مہر سار کے اوپر ہے تو ٹریفک پولیس کے جو نوجوان ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرنے کے لئے اس گرمی میں بھی جو ہے یہاں پہ کھڑے ہوگی جو ہے اپنی ڈیوٹی کو بہت اہتن طریقے سے انہیں ڈیوٹی آدھا کرتے ہیں اور میں پوچ بھی دیکھ رہا تھا کل جس طرح سے ٹریفک پولیس کے جو ہمارے انچاریج ہیں علیہ سریز صاحب جتنے بھی جو ٹیٹوز آئے تھے پانی تحسین کر رہے تھے کتنے بھی یہاں سے راجیر جا رہے تھے ان کو پانی زیرے سے بہت اچھا ہے جسٹر صاحب سر آپ کا ہمشوریہ ادا کرتے ہیں آپ نے اپنے بیزی سکیجول میں سے ہمارے لئے ٹیم نکالا علیہ سریز صاحب یہ ہریپورٹ میں جو ٹریفک پولیس کا نظام ہے سب سے پہلے تو بہت سے ایٹیو رہدرز کیلئے ہم آپ کو اقراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ جس طرح سے گرمی میں اپنی ڈیوٹی بہت ایسا نکالا انجام کر رہے ہیں آپ نے ماشاء اللہ صاحب اتنی گرم آپ نے وردی پہنی ہے وہ شروع پہنی ہے اس کے بہت وجود ہوں آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور جس طرح سے دیکھا جائیں آپ عوام کی شدمت کے لئے جہاں کی بھی پہنچ جاتے ہیں تو یہ کیسے کرتے ہیں آپ اسلام علیکم میربانی آپ ہمارے پاس چوکے کے قریب آگئے ہیں اور اس طرح ہے کہ آپ یہ ہمارا فرض ہے جون ہو جولائی ہو دسمبر ہو نومبر ہو تھنڈا موسم ہو گرم موسم ہو بھارش ہو سردی ہو گرمی ہو جو بھی ہے اس میں ہم جبتی سر انجام دے رہے ہیں لوگ کو سہولت محسل کر رہے ہیں دراصل یہ عزیپور ہے یہ پورے ہزارے کا گیٹ رہے ہیں یہ دوسری باتی ہے کہ یہ ٹریفل پر ہو رہے ہیں یہ زلہ کا ایک چہرہ ہوتا ہے تو ہمارے جتنے وارڈن ہیں یہ ابھی ہریپورٹ میں سخت چرین گرمی ہیں پھر میں آپ کو ابھی بھی ابھی جو تین بج رہے ہیں تمام اپنے ملچوں کو میں کھڑے ہو کر لوگوں کو سہولی دے رہے ہیں ان کو اشارے کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے ہمارے جو ارپیو صاحبے ڈیپیو صاحبے ان کی سر طرف سے خصوص ادایت ہیں جو ٹوریسٹ اوپر نتہگلی ناران کاغان جو دیگر اوپر اور ٹھنڈی جو پر سیر تفریقے لے گئے ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں تو وہ اس پر سے سخت ادایت ہے کہ ان کو آپ سہولت محسن کریں تو ہم جو ہے کل سے کل بھی اور آج بھی کوشش کریں گے ٹھنڈا پانی جو مشروبات ہے جو چیزیں بھی ہیں ان کو دیں تاکہ ان کو جو اپنے زلے میں جو پنجاب سے سن سے پشاور سے دیگر ازدار جو آئے ہوئے ہیں تاکہ ان کو ہمارا اچھا میسج جو جائیں تاکہ کیا کیونکہ یہ جائیں کہ عجی پورت زلے میں جو ٹریفر پولیس ہے جو ٹریفر کے جی پیوں صاحب ہے اس کی طرف سے جو ہم ان کو یہ ہم دے رہے ہیں یہ تھنڈی بہت رہے ہیں یہ بڑا اچھے عمد جا رہا ہے کل ہمیں دیئے ان نے بہت اچھا خوشی کا ازار بھی کیا ہے شکریہ بھی دا کیا ہے اور انشاءاللہ ہمیں سرکر کرتے رہیں گے جرمی ہوں ابھی سورٹ جلک وال سرکر اوپر ہے اور پوری جرمی جو ہے وہ پورے ہزارے میں سخت جرمی ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ ہم فیض کرتے ہیں ان کو عوام کی خدمت کو ہم نے عبارت سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ اتنے سخت موسم میں آپ کا جو لہ جا ہے ماشاء اللہ تھے آپ میں بات بھی کر رہا تھا آپ جتنے بھی لوگ ڈیل کر رہے تھے لہ جا آپ کو بڑا نرم ہے عموم میں آپ سنوں کو دکھتا ہوں زیادہ تھوہے سخت ہوتے ہیں لیکن آپ کا ماشاء اللہ تھے لہ جا آپ بہت نرم مزاج ہے یہ بتائیں کہ آپ کا شروع سے اسی طرح تھا یا آپ نے اس کو کسے اڈاپ کیا دراصل ہم نے جو ہے نا ہم نے شروع سے ٹرننگ کیا ہے ہنگو نے ٹرننگ بھی کیا ہے اس کے بعد ہم نے کافی کوسس کی ہے ہم نے اور اس کے علاوہ جو ہم میں پڑا لکھا ہوں میں نے یوڈیشن بھی کیئے صرف زبان اچھا ہونا چاہیے وہ ہے تو جی کو اس میں جو ہے مونی درمی کرتا ہے جی پہلے ٹریفک وارڈر میں ہمیں سکھا جاتا ہے کہ پہلے سلام پھر کلام ہم اس کے تحت ہمیں بچھل رہے ہیں چلان کرتے ہیں جو کہ آپ کا حق ہے آپ ہمارے یہاں پہ سیفٹی کے لکھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ جیتے ہیں بائیکرز جا رہے ہوتے ہیں کانون سلام پردین کرتے ہیں اموال ہوتی ہیں بچے جو ہمارے جاتے ہیں تو ایسے وہ آپ کے ساتھ تحت کلامی کرتے ہیں ایسی کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں حضرت کی زنگی تو کبھی ایسا ذہن میں آتا دنیا ہے کہ ہم لوگوں کی حدمت کر رہے ہیں لوگ ہم ہمارے پر تعلق ہوتے ہیں ایسا کبھی آتا ہے پر اصل سب سے بات پہلے بات یہ ہے نا کہ ہم سکول میں کالج میں اڈو میں جہاں پر زیادہ رشو تو وہاں پر جا کے ان لوگوں کو اویرنس کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لئے اچھا ہے اور یہ برا ہے خاصہ کہ موٹسیکل جو ہے یہ اس میں اموات ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے زلح ریپور میں اسی اموات جو ہے کم ہوتے جا رہے ہیں پہلے زیادہ تھی لوگوں میں وہ چیز نہیں تھی ابھی ہم سکول و کالجوں میں وہ دیگر جو جگہ میں جا کر اویرنس کرتے ہیں ابھی پیچھے دنوں میں ہمارے ڈی پیو صاحب نے ہمارے جو ڈی س پی واردہ نے انہوں نے ہم سب نے یہ جو ہلمٹ کے بغیر جو چلال ہم نے افری افقاس اپنے ڈی پیو صاحب نے ان تمام کو ہلمٹ بھی دیئے تاکہ ان کو تھوڑا سے احساس ہو جن نے نہیں لیے وہ ہلمٹ لیں دوسری بات یہ اگر ایک آدمی لکھ روپے کا محسن کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے تین ازار کا ہلمٹ ملتا ہے وہ بھی ڈالے ساتھ لگائیں تاکہ اگر یہ سر کے انجریز جو ہوتی ہے یہ اس سے ہمیں بچ نہیں سکتا ہے پل پس ہوئے وہ ایکسیڈن ہوئے وہ ایکسپیر ہو گیا ایسے ہی تو ہم تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں روک کام کر دیں اس پر ہم کام سا دیں بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کو اپنیشیڈ کرتے ہیں اور اس گرمی کے سیزن مجھے طرح سے آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اللہ آپ کو مزیع احمد اور ہم جتنی بھی عوام ہیں یہاں پہ حریبوں میں آپ آتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کے کسی قسم کی ٹریفک کی قانون کی خلاف وردی کرتے ہیں پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر آپ سے چلان لیا جا رہا ہے تو وہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے یہ آپ کی سیفٹی کیلئے کیا جاتا ہے اگر آپ چلان ہو تو پھر آپ آگے سے بہت زیادہ غصہ نہ ہوا کریں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا آگے سے باز ہی نہ کیا یہ آپ کے حق کے لیے ہوتا ہے اگر ٹریفک پلی ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کھڑی نہ ہونا تو میں یہ حلفن کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ لڑنا شروع کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسیڈن ہونا شہر کی جو پرمن سزا ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو براہ مہربانی اپنے ٹریفک پولیس کے جو جوان ہوتے ہیں افسر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اخلاق صاحب پیش آئے کریں اور ان کے ساتھ کمرو مائز کہہ کریں کہ یہ ہمارے لئے کھڑے ہوتے ہیں اپنے لئے کھڑے نہیں ہوتے ہیں اپنے دفتروں میں بیٹھ کے اپنا روزگار کمار سکتے ہیں یہاں پہ یہ آتے ہیں دوب میں سے ہمارے لئے آپ کے لئے آتے ہیں تو آج آپ شکریہ سار آپ کے ٹیم شکریہ بہت شکریہ سار اور پھر میرے لنگا پھر کسی انٹرسن ویڈیو مسائل تب تک کے لئے دیجئے اپنے مہدوان حامد کمران کو اجازت اللہ حافظ